فلم کا نام جس دیش میں گنگا بہتی ہے سال انیس سو ساٹھ سنگیت شنکر جائکشن کا گانے لکھے حسرت جائپوری اور شیلیندر جی نے یہ فلم تو سپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی بزنس بہت اچھا کیا تھا لیکن اس کے سارے ہی گانے بہت بڑے ہٹ رہے تھے ایک نیا کیرتی مان ثابت ہوا تھا فلم میں قریب آٹھ یا نو گانے تھے اور سارے ہی ہٹ تھے لیکن جب راج کپور جی نے اس فلم کی سٹوری سنائی تب شنکر جائکشن جی کے شنکر جی بہت خفا ہو گئے تھے تو کیا تھا سارا قصہ یہی جانیں گے آج ریٹرو شاویس کے جادو کے روحانی قصے میں بالی بڑڈ سپر سٹار راج کپور جی کا ایک گروپ ہوا کرتا تھا راج کپور جی، سنگر مکیش صاحب، شلیندر جی اور حسرت جائپوری جی اور ساتھ میں شنکر جائکشن جی تو انہی سب کے ساتھ راج کپور جی نے اپنے آر کے سٹوڈیو میں ان سب کو بلایا اور فلم جس دیش میں گنگا بہتی ہے کی کہانی سنانی چاہی سب لوگ وہاں پر بیٹھے اور راج کپور جی نے فلم کی کہانی سنانی سٹارٹ کر دی اس وقت شنکر جائکشن جی کے شنکر جی چائے پی رہے تھے ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جب راج کپور جی نے فلم کی سٹوری پوری کمپلیٹ کر دی اس کے بعد شنکر جی کے ہاتھ میں جو کپ تھا وہ انہوں نے زور سے ٹیبل پر مارا ایک گنڈی سی گالی دی اور وہاں سے گسے میں اٹھ کر چلے گئے سب لوگ حیران پریشان یہ اچانک کیا ہو گیا راج کپور جی اکثر شنکر جائکشن جی کے شنکر جی کو پیار سے پہلوان اور گینڈا مہاراج بلایا کرتے تھے تب راج کپور جی نے کہا ارے گینڈا مہاراج کو کیا ہوا جا کر دیکھو ذرا انہیں کیا پرابلم ہو گئی تب شنکر جی اور حسرت جائپوری جی اٹھ کر گئے سیدھا شنکر جی کے پاس اور شنکر جی سے کہا کہ کیا ہوا آپ کو کہانی پسند نہیں آئی تب شنکر جی نے گسے میں کہا کہ ڈاکووں کی فلم میں گیتوں کا سنگیت کا کیا کام یہ اپنے آپ کو بہت بڑا ڈائریکٹر سمجھتے ہیں ان کو فلم بنانے دیجئے تب شنکر جی اور حسرت جائپوری جی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر راج کپور جی کوئی فلم بنا رہے ہیں تو اس میں گیت تو رکھیں گے ہی گانے تو اس میں اچھے ہوں گے ہی اس کے بعد پھر محول ٹھیک ہوا اور فلم کے گیتوں پر کام سٹارٹ ہوا فلم کے گیت ایسے لکھے گئے ایسے گائے گئے اور ایسا میوزک دیا گیا کہ ہر گانا سپر ہٹ ثابت ہوا مکیش جی اور لطا منگیش کر جی نے بہت ہی سریلی آواز میں بہت شاندار ان گیتوں کو انجام دیا ہے اور جو ایک فلم کا گیت تھا آہ اب لوٹ چلیں جس میں مکیش جی اور لطا منگیش کر جی نے اپنی مدھر آوازیں دی تھی آہ اب لوٹ چلیں اس گیت کو ریکارڈ کرنے میں تو بہت محنت لگ گئی تھی کیونکہ اس میں کورس بھی بہت تھا میوزیشن بھی بہت تھے اور سنگر بھی کافی تھے تو جہاں پر ریکارڈنگ ہو رہی تھی فیمس کے تار دیو سٹوڈیو میں وہاں پر یہ محول تھا کہ میوزیشن کے بیٹھنے کیلئے جگہ بھی نہیں تھی اس کے باہر چیئر لگا کر کرسیاں لگا کر میوزیشن کو بٹھایا گیا تھا اور وہاں پر انہوں نے اس گانے کا سنگیت بجایا تھا اس گانے کا اورکیسٹرہ بہت بڑا تھا اور بہت زیادہ میوزیشن اس گیت میں استعمال کیے گئے تھے اور بہت اچھا یہ گیت بن گیا تھا شنکر جے کشن جی کی یہی خاصیت تھی اور ان دنوں میں ایک نیا ٹرین شروع کیا تھا میوزیشن کے ساتھ کیونکہ پہلے اتنے بڑے اورکیسٹرہ وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے تو یہ ساری انفرمیشن شیلیندر جی کے بیٹے دینیش جی نے اپنے ایک انٹرویو میں شیئر کی تھی تو مجھے لگا آپ سے یہ بات شیئر کرنی چاہیے اگر بات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا اس چینل پر نہ آئے ہو تو سبسکرائب بھی کرنا Thank you very much